ویلکم بیک فرنس آج ہم جی کے کوشنز کو ایکسپلین کرنے والے ہیں جو جونئر ایسسٹنٹ کے اگزام میں پوچھے گئے تھے جو اکیس سپتمبر دوہزاہ تیس کو ریسنٹلی اگزام ہوا تھا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں بہت زیادہ محنت لگی ہوئی ہے بلکل کوالٹی کنٹنٹ آپ کو آج پروائیڈ کیا جائے گا جی کے بہت ایسے کنسرپس ہیں جو آپ کو آج کلیر ہونے والے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈیسٹریبیشن دیکھ لیتے ہیں ٹوئنٹی کوشنز جو پوچھے گئے تھے جی کے پورشنز سے ان میں سے سات کوشن جو تھے جمہورن کشمیر کے جی کے سے تھے چار کوشن جیگرافی سے پوچھے گئے تھے انڈین جیگرافی تین کوشن ہسٹری سے تھے اکنومی سے دو تھے اور اکنومی میں سے سیدھا سینسس سے ہی دونوں کوشنز تھے کرنٹ فیرز کی چار کوشنز پوچھے گئے تھے بیس میں سے چار کوشنز جو کرنٹ فیرز کی یہاں پوچھے گئے تھے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ایک ایک کر کے ہم کوشنز دیکھیں گے اور ساتھ میں ایکسپلینیشن بھی لائیں گے کوشن نمبر ون تھا جمہورن کشمیر کا پہلے ہم سات کوشنز دیکھیں گے جمہورن کشمیر کے رلیٹڈ کوشن نمبر ون سمر سیزن ان کشمیر لڈاک ویلیز ڈون ایس تو میں نے آپ کو بتایا تھا سمر میز گرمی تو گرمی سے گریشم جی گریشم یاد رکھنا ٹھیک ہے اگر آپ کو سبی سیزنز کا نہیں پتا ہے تو ابھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو بتاؤ یہاں پر چھے سیزن جو ہے سکس کشمیر سیزن جو ہے مینچن کیے گئے ہیں دا ویلی آف کشمیر بک جس نے جو بک ویلٹر لارینس نے لکھی تھی اسٹری آف کشمیر پر اس میں یہاں پر سکس سیزن مینچن ہے اور یہ سکس سیزن کون سے ہیں شیشور، سون، گریشم، وہرات، حروت، وندے یہ سکس سیزنز ہیں ان کے آپ کو یاد رکھنے ہیں شیشور جو ہوتا ہے بہت زیادہ ٹھنڈ، کولڈہ سیزن ہوتا ہے ٹھیک ہے جو پندرہ جنوالی سے پندرہ مارش تک چلتا ہے اسی طرح سونٹ ہوتا ہے سپننگ بہت اچھا سیزن پندرہ اپریل سے پندرہ میئی تک اور گریشم جو ہے سمر سیزن ہوتا ہے میئی پندرہ سے جولائی پندرہ تک چلتا ہے رینی سیزن کو وہرات کے تے پہلے یہ یاد رکھنے ہیں شیشور، کولڈیسٹ، سون سپرنگ، گریشم سمر، وارات، رینی، حروت، آٹم اور وندے جو ہے ونٹر سیزن تو یہ آپ نے نام یاد رکھنے ہیں اور اس کی ٹائم پیڑ بھی ہو سکے تو یاد رکھنے ہیں کہاں سے کہاں تک کی چلتے ہیں یہ سلائیڈ ایک بہت امپارٹنٹ ہے آگے بڑھتے ہیں بہت بہت امپارٹنٹ پیلگرم سائٹ ہندوز بہت بیسیک کوشن پوچھا گیا تھا جمون کشمیر کے جو ہندوز کی پیلگرم سائٹس ہیں اس میں سے یہ تین تو ہے نہیں گولڈن ٹیمپل پنجاب میں کہدرنات اترہ خان کی طرف ہے بدرینات بھی ادھر ہی ہے کسی دوسری سٹیٹ میں اور ویشنو دیوی ٹیمپل جو جمون کشمیر میں ہے یہ آسانی سے کوشن ہو جاتا ہے ڈچی گم نیشن پارک کے بارے میں پوچھا گیا تھا ڈچی گم نیشن پارک ہم نے سیدھا سیدھا منشن کیا ہوا تھا اپنی نوٹس میں ہنگول اور کشمیر سٹیک کے لئے فیمس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو چار نیشن پارک جمون کشمیر جو امپارٹن ہیں ڈچی گم سلیم علی نیشن پارک کازی رنگا نیشن پارک کشتوار نیشن پارک جہاں تگر ہم بات کریں ڈچی گم نیشن پارک کی تو یہ لکھا ہوا ہے ہوم ٹو یوٹی اینیمال ہنگول کشمیر سٹیک یہ سری نگر میں ہے ڈچی گم ترم ڈچی گم لیٹرلی ٹین ویلیجیز دس ویلیجیز کا مطلب ہے ڈچی گم ہائیلیٹی دی فیکٹ کہ ٹوٹل ٹین ویلیجیز ہیڈ تو بی ری لوکیٹ تو بیلد نیشن پارک اس نیشن پارک اس نیشن پارک بننے کو آفٹر دس سیلیبریٹڈ آرثونالوجسٹ سلیم علی کے نام سے پڑا ہے کازی رنگا نیشن پارک وائیل گوٹ آپ کو پوچھا جائے مارکھور کہاں پا جاتے ہیں وائیل گوٹ مارکھور جو ہے وہ کازی رنگا نیشن پارک میں پائے جاتے ہیں اور یہ اوڑی میں ہے کشتیوار نیشن پارک جو ہے پارک ہوسیز پارک ہوسیز اینیمال سپیشز لائک براؤن بیئر کا پوچھا جائے یا ہیمالیل بک بیئر یا مسک ڈیئر یہ کہاں پر پائے جاتے ہیں کون سی نیشن پارک میں جمہور کشمیر کے کشتیوار نیشن پارک میں اوکے تو ایک ایک سلائٹ بڑی امپارٹن ہم نے بنائی ہے آج ویڈیو ضرور ان تک دیکھیں سلال ہائیڈرو الیکٹر پاور پروجیکٹ کی بات اگر ہم پوچھیں یہاں پر پوچھا گیا ہے چناب میں ہے جو ڈوڈا یا کشتوار ریجن میں پا جاتا ہے ریٹل بھی کشتوار میں ہے یہ دونوں کشتوار میں ہے اور یہ چناب پہ ہے دونوں ریٹل اور بگلیا ڈل ہستی بھی جو ہے یہاں پر چناب میں ہے یہ تین امپارٹن پروجیکٹ چناب ریور پہ ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں بگلیا ڈل ہستی ریٹل یہ تینوں چناب ریور پہ ہیں یہ ریٹل دو کوشن یہاں پر موڑا جو سب سے پہلا ہے انیس سو پانچ میں لگ بگ یہ بنا تھا پانچ میں جیلم ریوئر پر بنا تھا موڑا پرجکٹ جیلم پر اوڑی اور موڑا سوری موڑا اوڑی اور نیلم پرجکٹ جو ہے یہ جیلم ریوئر پر میں امپارٹن پارٹن جو آپ بتا رہا ہوں کو ٹول بل پرجکٹ جو ہے یہ وولر لیک کے اوپر بنا ہے یہ امپارٹن پرجکٹ ہیں جو آپ کو یاد رکھنے چاہیے اقزام میں پوچھے جا سکتے تو یہ جمعون کشمیر کی بانڈی پورا دسٹرک میں پا جاتی ہے بانڈی پورا اور سو پورا کے بیچ میں ہے بانڈی پورا میں موسلی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو بانڈی پورا دسٹرک میں یہ پا جاتی ہے اگر ہم بات کریں جمعون کشمیر کی لیکس پر صرف ایک منٹ لوں گا ایک منٹ لیکس کے اوپر وولر لیک کی بات کریں اس کو مہا پدما ساگر پہلے کہا جاتا تھا ہولڈسٹ نیم لارجس فریش وارٹر لیک ہے انڈیا کی وولر لیک سیچویٹر بیٹوین بانڈی پورا اور سو پور بانڈی پورا اور سو پور کے بیچ میں لوکیٹیڈ ہے اور جس میں بریکٹ جو ہے اس کی دس کلومیٹر ہے یہ کوشن پوچھے جا سکتا ہے جیلم ریور سے ہی اس کو پانی موسلی ملتا ہے اور جیلم ریور اس میں جا کر گیتا ہے آرٹیفیشل آئی لینڈ بھی ہے اس میں جو زین العابدین نے بنایا تھا یہ وولر لیک کے بارے میں امپارٹن پوائنٹس تھے ڈل لیک کے اگر ہم بات کریں جو سیڈنگر کے اندر ہے جیول آف کرون آف کشمیر ان دا کرون آف کشمیر کہا جاتا ہے جیول ان دا کرون آف کشمیر لیک کا فلاورز سیڈنگر جیول آربن لیک اس کے ڈیفرنٹ نام ہیں جو آپ کو بتائے ڈل لیک کے بارے سیڈنگر میں ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے مانسبل لیک کہاں پر ہے گاندربل ڈسٹرک میں ہے مانسبل لیک اور یہ ڈیپیسٹ فریش وٹر لیک ہے انڈیا کی ڈیپیسٹ فریش وٹر لیک آف انڈیا اور اس کو سپرنگ جیمز آف آل کشمیری لیک بھی کہا جاتا ہے میں کچھ ہی امپارٹن لیک کی یہاں پر بات کر رہا ہوں گاندربل لیک ہرمک گنگا جس کو کہتے ہیں اور کوسرناگ جو لیک ہے اس کو ویشنو پرد بھی کہا جاتا ہے لائز ان پیر پنجار یہ کچھ ہی امام نے ذکر کی یہاں پر امپارٹن لیک اس کے علاوہ بھی اور بھی لیک ہیں جو ہم نے ڈیٹیل سے نوٹس میں منشن کیے ہیں اور ویڈیوز بھی آپ کو پروائیڈ ہوئی ہیں اس کی آگے پڑھتے ہیں جب ان کشمیر گورنمنٹی اس ڈیکلیئر اس ڈیکلیئر وچ لیک ایز ڈیکلیئر اس ڈیکلیئر نہیں یہ ڈیکلیئر ہو چکا ہے تھوڑے سی کرنٹ فیر عجیب قسم کے تھے کچھ دو ہزار انیس سے بھی پہلے کے تھے ایک اد دو کرنٹ فیر تو ایک اد کرنٹ فیر جو ہم کہیں گے ریسنٹلی جو پوچھا گیا تھا جو کرنٹ فیر ایکچلی بنتا 21-22-23 کا باقی ایسے ہی تھا ایکو سنسٹیو زون جو ہے وہ ڈل لیک کو کہرار دیا گیا ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس طرح سے نہیں رامسر سائیڈ کا کوشن تو یہ دو کوشن ایسے کرنٹ فیر کے جمہون کشمیر کے بن سکتے ہیں جمہون کشمیر سے دو کوشن کرنٹ فیر سے پوچھیں گے ایک ایکو سنسٹیو زون اور دوسرا ڈرائگ بریج حالانکہ یہ نانسنس کوشن ہے ڈرائگ بریج میرے ساتھ سے یہ جوری میں ہے لیکن یہ بہت پرانی بات ہے یہ دوہزار انیس سے بھی شاید پرانی بات ہے تو یہاں پراغرم بات کریں رامسر سائیڈ کا بھی پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ دو رامسر سائیڈ ایڈ ہوئی تھی جو کہ کون سی ہے شالاباغ اور ہیگم تو ٹوٹل جو ہے پانچ ہوگی ہیں سورین سار منسار ہکر سار ولر لیک شالاباغ ہیگم یہ پانچ رامسر سائیڈ جمہون کشمیر میں پائی جاتی ہیں یہ آپ یاد رکھیں اور اس کے ساتھ یہ ٹیگ پر بھی ہم ویڈیو لائیں گے اس پر بھی آپ تھوڑی نظر رکھنا جمہون کشمیر کی سپیشل کرن فیر کی ویڈیو بھی ایک لائی جائے گی جلدی ہی ڈریک بریج میں ابھی بتا چکا ہوں تو یہ ساتھ کوشن جو ابھی تک ہم نے ڈیسکس کی یہ تھے جمہون کشمیر کے ایڈلیٹڈ تو اگر آپ کمپلیٹ جمہون کشمیر کے جی کی آف جمہون کشمیر کے نوٹس چاہتے ہو تو یہاں پر جی کی آف جمہون کشمیر کے نوٹس جو ہے آپ کو جنرل ویڈنس کے نوٹس کے ساتھ ایویلیبل پروائید کیے جائیں گے یہ ورسپ نمبر ہے اس پر آپ ورسپ کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ نوٹس جی کی آف جمہون کشمی کے ساتھ ساتھ پورا جنرل ویڈنس کمپیوٹر انگلیش ریزنگ ایم سی کیوز کمپیوٹر کمپلیٹ ویڈیو لیکچرز یہ ساری چیزیں آپ کو جسٹ ایٹ در ریٹ اف نائنٹی نائن انگلی نائنٹی نائن رپیز میں سب ہی بہت سارے سٹوڈنس میسیز کر کے بار بار پوچھتے ہیں کہ ایک کمپوننٹ کا ہے کہ سب کا میں پھر سے بتا رہا ہوں سب ہی کمپوننٹ کیونکہ یہاں پر بزنس نہیں ہے جسٹ ایک جو قوالٹی کنٹنٹ آپ تک پہنچانے مقصد ہے تو یہ جسٹ نائنٹی نائن میں سب ہی چیزیں آپ کو پروائید کی جائیں گی جو بھی چیزیں آپ یہاں پر ویڈیوز میں دیکھتے ہو کنٹنٹ یہ ساری چیزیں اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آپ کو نوٹس میں ایویلیبل ہوں گی تو یہ سکرین شارٹ لے لیں آگے چلتے ہم موڈرن ہسٹری سے جو کوشن پوچھا گیا تھا وہ کچھ اس طرح سر تھا بہت بیسیک سا کوشن تھا سویدیشی مومنٹ انیس سو پانچ میں انٹی پارٹیشن آف بینگال بینگال کی جو پارٹیشن اس کے خلاف جائے سویدیشی مومنٹ انیس سو پانچ میں ہوئی تھی نان کارپریشن سب سے پہلی باس مومنٹ ہے گاندی جی کے دوارہ نان کارپریشن جو رلالٹ ایکٹ کے بعد ہی ایکٹ میں آئی تھی نان کارپریشن مومنٹ انیس سو بیس میں تو میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں کچھ ایسی سکوینس بنتی ہے سویدیشی مومنٹ انیس سو پانچ نان کارپریشن انیس سو بیس سیول ڈیسو بیلینس ڈانڈی مار جو ہوا تھا اس کے بعد سیول ڈیسو بیلینس مومنٹ سٹارٹ ہوئی انیس سو تیس میں قویٹ انڈیا مومنٹ انیس سو بتالیس میں ہوئی تھی تو آگے بڑھتے ہیں کوششن ایک پوچھا گیا تھا تو وید ویاس نے مہاباتا لکھی ہے تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تو آگے بڑھتے ہیں کوششن ایک کچھ اس طرح کا پوچھا گیا تھا پرنسلی سٹیٹ آف انڈیا ورینڈریکٹ پولٹیکل ریلیشن وید دا گورنمیٹ آف انڈیا تو ان اوپشن میں سبی کی سبی سٹیٹ جو ہے دریکٹ ریلیشن میں تھی آپ کو میں بتا دو ٹوٹل جو تھی وہ یہاں پر 5 پرنسلی سٹیٹ جو تھی وہ دریکٹ پولٹیکل ریلیشن گورنمیٹ کے ساتھ تک تھی جس میں ہیدر آباد گوالیر یمون کشمی بروڈا اور مایسور کنگڈم یہ پانچ تھی چار اوپشن میں وہاں منچن تھی لیکن ٹوٹل پانچ سٹیٹ ایسی تھی جو ڈریکٹ پولٹیکل ریلیشن میں تھی گورنمیٹ آف انڈیا کے یہ پرنسلی سٹیٹ کی بات چل رہی ہے آگے بڑھتے ہیں اب یہ تھا انگلسٹری میں ایک دو کوشن پوچھے گئے تھے جگرافی میں چار کوشن تھے اور اچھے تھے ایزی تھے ریور سے دو کوشن تھے امنگ دا فالیونگ ریور فلوز فرام ایسٹ ویسٹ ایوینچلی میٹنگ دا ارابین سی ایس ایس سے ویسٹ تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں جو ریور بیہ بنگال میں گرتے ہیں وہ کون کون سے ہیں گنگاز برمپوترہ یہ نارتھ والے پورشن سے ہیں مانادی گوداوری کشنا کاوری یہ سورتھ والے پورشن سورتھ والے ریور یہ جو سبھی ریورز ہیں یہ بیہ بنگال میں گرتے ہیں اور ارابین سی میں جو ریورز گرتے ہیں نرمدہ تاپیس سندو سبرمتی ماہی یہ سارے ریورز ارابین سی میں گرتے ہیں تو یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں ادروائز ریورز کے بارے میں ہم نے بہت بھر ویڈیوز میں آپ کو ایکسپین کیا ہے ایزی وے میں آپ کو ایکسپین کیا ہے تو ریورز سے دو کوشن پوچھے گئے تھے ایک یہ بھی ریورز سے تھا which river is known as حالانکہ اس کا ایکجیکٹ آنسر نہیں دیا ہوا تھا ساروہ بیہار جو ہے وہ کوشی کو کہا جاتا ہے کچھ سٹوڈنس لاجک لگاتے ہیں کہ کوشی ٹرائبوٹری ہے گنگا کی تو گنگا آنسر آئے گا آئی ڈونٹ ٹنگ یہ اس کا گنگا آنسر آئے گا اس کا کوشی ہی آنسر رہنے والا ہے تو اس کو بعد میں آنسر کی میں کرک کیا جائے گا ساروہ بنگال جو ہے وہ دھامدر کو کہتے ہیں ساروہ بیہار کوشی کو کہتے ہیں اور ساروہ آسام جو ہے وہ برمپوترہ ریور کو کہا جاتا ہے یہ تیر ریورز ہیں جو سارو جن کو کہا جاتا ہے ساروہ آف بنگال بیہار اور سام یہ بھی آپ یاد رکھ سکتے ہو ساتھ میں آگے بڑھتے ہیں ان میں سے خریف یعنی سمر کراپ نہیں ہے یہ تینوں خریف کراپ ہے ویڈ جو ہے یہ رابی ہے تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں خریف اور رابی کے بیچ میں سب سے پہلے ہم بات کریں خریف کا آپ کو ایکزمپلز یاد رکھنی ہے یہ جون جلائی میں گرمی میں سیزن میں بیجے جاتے ہیں اور سبتم اکتوب میں اس کو کٹا جاتا ہے ایکزمپل رائیس میز جوار بازرہ کارٹن جوڑ برونہ سویابین یہ ایکزمپلز ایمپارٹن ہے یاد رکھنا ہے رائیس میز جو تین ایمپارٹن ہے رائیس پیز میٹ ان میں سے رائیس اور میز دونوں جو ہے وہ سمر ہے ایک ویڈ جو ہے وہ ویڈ جو ہے وہ رابی میں آتی ہے تین جو میجر کراپس ہوتی ہیں ان میں سے تو اکتوبر سمر میں یہ سون کی جاتی ہے اور اپریل جون میں ہارویسٹ کی جاتی ہے اور اس کی ایکزمپلز ہیں ویڈ برلے پیز گراند مسترڈ ایکسٹر رابی کراپ میں آتا ہے زیاد جو ہوتی ان بیٹوین جو رابی اور کراپ کے گرون کی جاتی ہیں وارٹر میلن مسک میلن کوکمبر ویجیٹیبلز فوڈرز کراپس وغیرہ یہ زیادہیں آتی ہیں تو یہ تھا آپ کا کراپن پیٹن انڈیا جو امپارٹن ہے جیگرافی میں کوشنز یہاں سے دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیشہ دوہزار یارہ کا سینسز یہاں پر ہم نے کوشش کیا ہے کہ دوہزار یارہ کے سینسز کو آپ کو ایک بار فیر سے اچھے سے بتایا جائے یہاں پر لیسٹ سٹیٹ ویڈ لیسٹ پاپولیشن سٹوڈنس کہہ رہے ہیں لکشدیب یہ یو ٹی ہے اگر پوچھا یہ یو ٹی ویڈ لیسٹ پاپولیشن تو لکشدیب آئے گی پر رہنے والی ہم جلد ہی ایکنامکس سے لیکچر شیروع کرنے والے ہیں انڈین ایکنامکس کا لیکچر جو ہمارا وہ سینسز پر رہنے والا ہے اس میں ہم ڈیٹیل سے سینسز کی بات کریں گے تو یہ آپ کا کور ہو جائے گا کمپیوٹر کوشنز جو پوچھے گئے تھے اقزام میں اس کو بھی ہم نے ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے اس چینل پر وزٹ کریں اس سے پہلے والی ویڈیو جو کمپیوٹر پر یہ ہی تھی اور اگر آپ ڈیٹیل نوٹس چاہتے ہو تو ورسم نمبر یہ آپ کے سامنے ہے تو آپ کنٹک کر کے سارے نوٹس ایویلیبل ہیں آپ کو مل جائیں گے یہ سکرین شارٹ رہو لے لیں تینکیو چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں تینکیو پھر وچی